مہنگائی اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ مو چھپا کر کہاں جاؤں یہ سٹیٹمنٹ ہے ملک کے وزیراعظم شہباز شریر کی آپ ملک کے وزیراعظم ہیں وزیر خزانہ آپ کے ہیں حکومت آپ کی ہے اور جب آپ ایسی بات کریں گے تو پھر مہنگائی کے مارے عوام کہاں جائیں گے یاسب آپ کیا مزاق کر رہی ہیں سارا جو ہے عمران خان کی گلتی ہے سب کچھ یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے روز بڑھ رہی ہے سارا عمران خان یہ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ جانی رہے ہیں آپ نے بچارے شہباز شریف کو وہ بیچ میں لے لیے کہ وہ میں گئی ٹھیک کرے گا جو ساری تمام پاکستان کے پرابلمز ہیں جو جڑ ہے اس کا آپ نام لیں اور جو یہ ایک جماعت ہے پی ٹی ہے اس کا وہ ایک میں آپ سے بات لاتا عاطف میاں نا وہ پروفیسر جو پرنسٹن کے ہیں انہوں نے کچھ پاکستان کے بارے میں کچھ کہا تو ہمارے وزارت خزانہ نے باقاعدہ کل اس کا ایک جواب دیا ہے اعلامی جاری کیا ہے جس فائنانس منسٹری ریبٹل دے اور اس میں تین چار انگریزی کی گلتیاں ہوں اور پہلے اپنی انگریزی تو آپ درست کر لیں یہ انگریزی پرابلم ہے تو اردو میں دے دیں انہوں نے کیا مہنگائی ٹھیک کرنی ہے اور کرنی ہے یہ خامکار ہونا جو ہے ہمارے وزیر آزم کا کپڑے شپڑے اچھے پہن رہے ہیں سیت ان کی اچھی ہو گئی ہے صحیح مزے لے رہے ہیں آپ کے دوست ہمارے ہمارے پرانے دوست آپ کے اپنی اپنے درست ہیں مزے اور یہ کیسے سارے ختم وہ نہ کوئی پتہ ہے ہدیبیا کے در ہے نہ کچھ ہے باقی ہے کبھی یہاں پہ پلکل کوئی ان کے چہرے پہ اگر آپ کو ٹینشن کے آثار نظر آتے ہوں تو مجھے آپ بتا دیں لڑائی اوروں کی لگی ہوئی ہے بھائی جان لندن بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان کو لانے کی کوئی کوشش کامرز کام چھوٹے بھائی جان نہیں کر لے یہ تبدیلی نون لیگ میں ہوگے یہ مانے گے اور یہ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی وہ ٹھیک کریں گے یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کریں گے اور اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے لیکن سلمان صاحب پسیر اعظم اتنے بے بس کیوں ہیں اس معاملے میں دیکھیں ابھی جو کہا گیا ہے کہ ان کے چہرے سے ٹینشن نظر نہیں آتی لیکن ان کے بیان میں ٹینشن موجود ہے کہ میں کس طرح مو دکھاؤں اور بات انہوں نے درست کہی تو بیانات کی حد تک ہی ہے یا نہیں دیکھیں میں تو یہاں پر یہ نہیں کہ میں نئی بات کر رہا ہوں میں کہا تھا جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد آگے کام شروع ہو گیا ہے اس لیے یہ پاکستان کے اندر ایک انوکھی جمہوریت ہے دنیا کی جمہوریت میں پارلیمنٹ اور حکومتیں بیٹھ کے سوچتی ہیں کہ لوگوں کو رلیف کہاں ان سے فرام کرنا ہے اور پاکستان میں حکومتیں بیٹھ کے یہ سوچتی ہیں مریم کہ ان کو کہیں سے رلیف مل تو نہیں رہا اور بنیادی بات وہی ہے کہ بجلی پیٹرولیم گیس جب ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آگ لگتی ہے اور آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام مہنگائی زیادہ ہے بیروزگاری اپنی انتہا پہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں نہ حکومت کو فکر ہے نہ پوزیشن کو فکر ہے اپنے سکور سیٹل کرنے ہیں اور بات یہ ہے کہ جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں پروفیسر بکسر کہتے ہیں جی آگے کی طرف چلنا چاہیے بھئی آگے کی طرف تب چلیں گے جب پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور اشرافیہ کے درمیان جو کمیونکیشن گیپ ختم ہو گیا ہے اور ایک اور بات میں کہوں گا ماضی کے اندر جب مہنگائی ہوتی تھی تو لوگوں کے اندر ایک ردے مل ہوتا تھا وہ سڑکوں پہ نکلتے تھے میرے لیے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ مہنگائی اروج پہ ہے لوگوں کے چولے بجھ رہے ہیں اور انہیں دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی اور یہ شاید ایک پلیننگ کا حصہ تھا کہ لوگوں کو روٹی دال کی ڈال دو تاکہ وہ بچارے دن رات یہی سوچیں کہ دوسرے وقت کھانا بننا ہے یا نہیں اور جس جمہوریت کے اندر جمہور کی حالتہ ازار یہ ہو اسے جمہوریت نہیں قرار دیا جا سکتا ہے بلکم ایک ناظرین ڈاکسر وزیراعظم کے بیان پر بات کر رہی ہوں صرف بیانات دینے سے عوام کے زخموں پر مرحم رکھا جا سکتا ہے دیکھیں بیانات سے اگر ایکانومی بہتر ہو سکتی تو پاکستان کے ایکانومی امریکہ سے اور چین سے بھی بہتر ہو سکتی تھی لیکن یہ بات ہے پولیسیز کی یہ بات ہے ترجیحات کی نہ ہماری پولیسیز کے اندر نہ ہماری ترجیحات کے اندر بہنگائی نہیں ہے آپ ایک پرامنسٹر صاحب نے ایک تقریر کراچی میں کر دی آپ اس کی سیرہ بندی کر رہی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ پرامنسٹر کی پچیس تقریریں اٹھائیے ہیں ان میں سے کتنوں میں انہوں نے کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ اقدامات کرنے پر کس نے پا بندی لگائی ہے یہ جو دیکھیں نا ایک تو پرائس ہے کہ چیزیں مہنگی آ رہی ہیں دوسری پرائس ہے کہ آپ نے بزنس کمیونٹی کو چھٹی دی ہوئی ہے دیکھیں نا دکاندار یا بزنس والا اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا پرائس آئی سے کیونکہ اس نے تو وہی آگے پرائس آگے کر دی نہیں ہے ایک ہی چیز ہے آپ کو وہ ایک دکان میں ایک پرائسیں ملتی ہے دوسرے میں ملتی ہے کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے لہذا پی ایم ایل این مارکٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتی کیونکہ جب بزنس اور پولیٹکس اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس ملک کے اندر مہنگائی ہوگی ہمارے ہاں اس وقت بزنس اور پولیٹکس اکٹھے ہیں پی ایم ایل این کے اندر اس کی وجہ سے امکان نہیں ہے لہذا لوگوں کا جو برا حشر ہے اس میں کوئی افاقے کی پاکستان میں امید نہیں ہے کیونکہ وہ ترجیحات میں نہیں ہیں مجھے آپ بتائیے فانینس منسٹر کی تقریریں اٹھائیے میں تو کئی بار اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ تقریروں کیا ہیں ان کی پولیسیز کیا ہیں مجھے یہ بتائیے حکومت کی ترجیحات میں عوام کو ریلیف دینا شامل نہیں ہے لیکن صافی صاحب جس انداز میں بات کیا وزیراعظم صاحب نے ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اپنی ہی حکومت کی نالائکی کا اعتراف کر رہے ہیں بظاہر تو یہی ہے لیکن یہ مسئلہ اتنا گمبیر ہے کہ پاکستان کی معیشت دلدل میں پنس چکی ہے اس کا حل بشمول بلا استثناء کسی سیاسی جماعت کے پاس بظاہر اس وقت نہیں ہے دیکھیں جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اس کا یہی ہے کہ حکومت پیسہ اکٹا کرنے کے لئے ٹیکس لگاتی ہے یا پھر مہنگائی کرتی ہے تو اس سے وہ آلڑی مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور عام لوگوں کے لئے ٹیکس کی شرعہ بھی زیادہ ہے اگر مزید کریں گے تو لوگوں کی قوت خرید مزید کم ہوگی قوت خرید مزید کم ہوگی تو آپ کا خرید و فروخت کا جو سلسلہ مزید کم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو پہلے مر رہی ہے وہ مزید مر جائے گی جو پہلے سے آپ کا ٹیکس نیکٹ ہے وہ مزید سکڑ جائے گا تو آپ کے پاس بظاہر کوئی حل نہیں ہے ہم سات دہائیوں سے ہماری معیشت جو ہے تفیلی معیشت رہی ہے ہمارا ڈالروں پہ انحصار رہا ہے ڈالر آتے رہے ہم کاتے رہے ہم نے کوئی معاشی سوچ اپنائی نہیں تھی اور دوہزار سترہ میں توڑی سی معیشت نے جو اپنا ایک رخ پکڑا ایک سمت نظر ہمیں آئی تو ایک چلتی ہوئی معیشت کو جو ہے تبدیلی کے شوق میں تباہ و برباد کر دیا نواز شریف کو ملک سے رفخت کر دیا حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ تبدیلی سرکار کے حوالے کر دی آج ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے اب عمران خان صاحب نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب عساق دار صاحب حتی ایڈم سمت بھی قبر سے اگر اٹھ کے آ جائے تو پاکستان کی معیشت عام اور معمولی جو اقدامات تو اگر حکمران حقیقی معنوں میں عوام کو رلیف دینا چاہتے ہیں تو حکومت سیاسی حریف کو دیوار سے لگانے پر کم اور معیشت پر زیادہ توجہ دے آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے انچالا کل ملاقات ہوگے اللہ حافظ